جو کام آنا جائے گئے اور یقیناً ساڑھے چار سال کے سرسے میں منلی ستحاد المسلمین کے انوی بار نحل خیصہ سمجی چندرائنٹا میں کوہڑوڑو پیگے کے ترخیاتی کام آنجام دیئے اور ان جو کام اکبر الدین ویسی کی نمائندگی پر منظور ہوئے الحمدللہ بہت سے کام تکمیل کو بھی پہنچے اور وہ آپ کے سامنے بھی ہے میں اس بات کا اخرار بھی کرتا ہوں کہ ابھی بھی کام ہونا باقی ہے اور انشاءاللہ تعالی منلی ستحاد المسلمین آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ جو کام ابھی زیر تکمیل ہیں ان تمام کام میرے عزیز دوستو اور بزرگو منلی ستحاد المسلمین تلنگانہ کی اسمبلی میں ایک بے باق اور ایک موثر آواز ہے اور ایوان اسمبلی کے ریکارڈ شاہید ہیں کہ منلی ستحاد المسلمین کے راکین اسمبلی نے اکبر الدین ویسی کی خیادت میں نا صرف حلق اسمبلی چندرائن گھٹا بلکہ شہر حیدر آباد میں تل ریاست تلنگانہ میں جو مسائل ہیں جو عوام کی تکالیف ہیں اس کا بے باق طریقے سے ایوان اسمبلی میں اور حکومت کے سامنے ان مسائل کو اٹھایا اگر ایوان اسمبلی میں کسی نے واقعی میں اپوزیشن پارٹی کا اگر کسی نے رول ادا کیا تو منلی ستحاد المسلمین نے ادا کیا سالے چار سال کے اس عرصے میں کانگریس پارٹی تو صرف بجائے حکومت کو ایکسپوس کرے بجائے حکومت سے سوالات کرے کانگریس پارٹی صرف چیخ اور پکار کر کے اسمبلی کا بائیکارٹ کر کے چلی جاتی مگر منلی ستحاد المسلمین ایوان اسمبلی میں موجود درہ کر حکومت سے سوالات کیے جوابات کو طلب کیا حکومت سے لڑ کر عوام کے مسائل کو حل کیا نائنصافیوں کا بے باق طریقے سے ذکر کیا اور عزیز دوستو اور بزرگو آپ دیکھتے ہیں کہ یہی منلس اتحاد المسلمین کی بے باق نمائندگی کی وجہ سے آج تیلنگانہ ریاست میں وزارت اخلیتی بہبود کا جو بجٹ ہے وہ اکیس سو کور کے خریب ہے ہندوستان میں بہت سی ریاستی ہیں مگر آج اخلیتی بہبود کا جو بجٹ ہے وہ تیلنگانہ میں اتنا بڑا اگر اکیس سو کور کا بجٹ ہے تو منلس اتحاد المسلمین کی موثر نمائندگی کی وجہ سے ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست بلکہ سابقہ اندرہ پردیش کی ریاست میں بھی اور یہ نئی ریاست تیلنگانہ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو بجٹ مختصص کیا گیا تھا اس کا ستر فیصد سے زیاد پیسے اس کے استعمال ہوئے ریلیز ہوئے یہ منلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے عوام اور مخالفین منلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں جا کر اس بات کو کہتے ہیں کہ منلس نے کیا کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں ان سے صرف یہی اپیل کروں گا کہ وہ آر ٹی آئی کے تحت ایک اپلیکیشن دالے دس روپے کا اور جب جواب آ جائے گا ان کو معلوم ہو جائے گا کہ چندرائن گھٹا میں منلس کی نمائندگی پر کتنے کھڑوں روپے کے کام کروائے گئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں منلس اتحاد المسلمین کی موثر نمائندگی پر شہر حیدر آباد میں جو تاریخی یتیموں کا ایک مرکز ہے انیس الغربہ اس کی ایک نئی امارت تعمیر ہو رہی ہے منلس کی نمائندگی پر انیس الغربہ کے بازو جو چار ہزار کے خریب گورنمنٹ کی زمین تھی اکبر الدین ویسی کی نمائندگی پر حکومت نے اس کو خبول کیا آر این بی کی زمین انیس الغربہ کی حوالے کی گئی اور الحمدللہ وہاں پر بیس کور کی لاغت سے ایک نئی انیس الغربہ کی امارت تعمیر ہو رہی ہے کام زیر دوران ہے اور انشاءاللہ و تعالیٰ وہ کام جگتک میل کو پہنچے گا تو یقیناً اس سے جتنے یتیم بچے ہیں ان کو وہاں پر نہ صرف رہنے کا انتظام ہوگا بلکہ ایک بہترین اسکول بھی اس میں چلایا جائے گا منلس کی نمائندگی پر ہائی ٹیک سٹی کے پاس منلس نے حکومت سے اتنی بڑی زمین حاصل کی تاکہ وہاں پر تلنگانہ ریاست کا پہلا اسلامی کنونشن سنٹر بنایا جائے میرے بھائی منلس کی نمائندگی پر زمین کی لاغت جو آج موجودہ مارکیٹ ریٹ کے لحاظ سے خریب سو کور کی زمین منلس نے حکومت سے حاصل کی اور حکومت سے ہی وہاں پر خریب تیس چالیس کور کی لاغت سے ایک اسلامی کنونشن سنٹر تعمیر ہوگا جو ہندوستان کا ایک منفرد اسلامی کنونشن سنٹر ہوگا ہائی ٹیک سٹی میں بہت سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہاں پر جاتے ہیں کام کرتے ہیں کئی وہاں پر بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں وہاں پر ہمارے اس علاقے سے بچے جا کر کام کرتے ہیں آج آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک سوہ سال کے عرصے میں وہ اسلامی کنونشن جب تعمیر ہو جائے گا تو یقیناً یہ تیلنگانہ میں ایک بہت بڑا کام ہوگا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اردو کے تعلق سے آپ کے اور یہاں کے ایملے موجودہ مندلس کے امیدوار نے حکومت سے نمائندگی کر کے جہاں جہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف ہے تو مندلس کی نمائندگی پر پینسٹھ کے خریب اردو ترجمان کی جائدادیں مختصص کی گئیں اس کا امتحان ہوا اور ان تمام جائدادوں پر تخرر بھی کر دیا گیا جن بچے اور بچیوں کو نوکریاں ملیں وہ دار السلام کو آ کر اکبر الدین اویسی کا شکریہ دا کرتی ہیں میرے بھائی پولیس میں ہر سال کونسٹیبل کی کئی نوکریاں نکلتی ہیں منلس اتحاد المسلمین ہر سال اپنی جانب سے ان بچے اور بچیوں کو فیزیکل ٹریننگ کرواتی ہے اور فیزیکل امتحان کے پاس ہونے کے بعد ریٹن اگزیمنیشن کے لیے ان کی تیاری کرواتی ہے میں آج یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ منلس نے جو پچھلے سات آٹھ سال کے عرصے کے اندر ہمارے منصور خان صاحب وہاں پر اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کئی نوجوان بچے اور بچیاں اس میں کامیاب ہوئے ہیں پولیس کونسٹیبل میں ان کا تخرر ہوا ہے ایسائی کے امتحانات کی انتیاری کروائے تو الحمدللہ کئی ایسائی کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے وہ اپنی ڈیوٹی جائن ہونے سے پہلے ان کی ٹریننگ سٹیٹ پولیس اکاڈیوی میں شروع ہونے سے پہلے دارو سلام کو آ کر منلس کے دفتر پر شکریہ دا کرتی ہیں اور لوگ جب منلس پر الزام لگاتے ہیں کہ منلس فرقہ پرست ہے کبھی وہ آ کر دیکھتے کہ ان ٹریننگ سینٹرز پر کتنے مسلمان ہیں اور کتنے غیر مسلمان یہاں پر اس سے استفادہ حاصل کرتی ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب تعلیم کا مسئلہ آیا اور یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی سے انصاف نہیں کیا گیا اگر ہندوستان میں اگر کوئی غریب ہے پیچھے ہے ہر اعتبار سے یہ میرے الفاظ نہیں ہے بلکہ پروف ہے ریپورٹس ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا چاہے سچر کمیٹی کو لے لیجئے چاہے رنگنات مشرا کمیشن کی ریپورٹ کو لے لیجئے چاہے کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ کو لے لیجئے چاہے آپ تیلنگانہ میں صدیر کمیٹی کی ریپورٹ کو کوئی پڑھ لے تو صاف اور واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ وطن عزیز میں اور تیلنگانہ میں اگر کوئی تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے تو مسلم اخلیت ہے مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ اکبر الدین اویسی الخیس عملی چندرہ انگٹا میں الیکشن لڑنے کے لیے انتخابی مہم چلا رہے تھے جب اکبر الدین اویسی نے یہ عوام کے درمیان میں آ کر چندرہ انگٹا کی عوام سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی جب میں یہاں سے اللہ نے مجھے آپ کی دعا اور اوٹوں سے مجھے منتخب کرے گا تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں چندرہ انگٹا کی عوام کے لیے یہاں کے معصوم بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اسکول اور تعلیم ادارے خائم کروں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انیس سونین جانوے میں مندلس کے مقالفین مزاق اڑاتے تھے اور مزاق اس حد تک اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج چندرہ انگٹا اس سمبلی حلقے میں آپ کے ایمیلے نے اور مندلس کے امیدوار نے آج چندرہ انگٹا کے معصوم بچے اور بچیوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ایک کارنامہ انجام دیا ہے آج آپ کے اس اسمبلی حلقے میں تین تین سکول چلتی ہیں اور اس میں مفت تعلیم کا انتظام ہے اور ساہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر غریب خاندان کے ایک ایک فرد کے بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا اندازہ کب ہوگا آپ کو جب ایک بیچ وہاں سے دسویں اور بارویں جماعت کر کر نکلے گا اور جب وہ بچے نکل کر انشاءاللہ و تعالی خابل بنیں گے کیونکہ جب اگر آپ کسی کو تعلیم یافتہ بنا دیتی ہیں ان کے ڈروپ آؤٹ کو آپ روک دیتی ہیں وہ ٹینڈ کا ایکزیم لکھ دیتے ہیں پھر بارویں کا امتحان لکھ کر کامیہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو کوئی نہیں روک سکتا اگر کسی گھر میں ہماری بچی اور بچہ تعلیم یافتہ ہو جاتی ہیں تو یقیناً اس گھر میں ایک علم کا شما روشن ہو جاتی ہے اس گھر سے جہالت کا خاتمہ سب سے پہلے ہوتا ہے اس گھر میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے وہ پڑھنے والا بچہ اور بچیوں وہ اپنے حقوق کو جاننے لگتا ہے وہ ہندوستائن کے سسٹم کو سمجھنے لگتا ہے اور مندلس کا مقصد یہی ہے کہ غریب بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے وہ کام اکبر الدین اویسی نے چندرائن گھٹا کے سملی حلقے میں کیا میرے بھائی مخالفین مندلس اتحاد المسلمین سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ آپ نے کیا کیا بتائیے یقیناً تاریخ کے بہت سے کارنامے میں بھی دور آ سکتا ہوں مگر اصد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ میرے والد سلطان صلاح الدین اویسی تھے اس لئے آپ مجھے اوٹ دے دو تو یقیناً آج بھی منلس اتحاد المسلمین کے مرہوم خائد کے تعلق سے عوام کے دلوں میں ایک تڑپ ہے ایک محبت ہے اور مجھے یقین ہے کہ صبح خیامت تک اللہ سبحانہ وتعالی مرہوم خائد سالار ملت کے نام کو زندہ رکھے گا مگر یاد رکھئے اگر میں بحثیت ایک فرزن خائد کیا کر یہ کہوں گا کہ میرے والد ایسے تھے میرے والد ایسے تھے تو ایک مرتبہ آپ بٹھا کر چائے پلائیں گے پھول کا ہار پنائیں گے اوڈ بھی ڈال دیں گے مگر بعد میں آپ بولیں گے کہ وہ بات تو صحیح ہے سالار کا اپنا مقام ہے اور رہے گا بتاؤ تم نے کیا کام کیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو سالار ملت کے کام کو اگر کسی نے تخویت دی سالار ملت کے کام کو اگر کسی نے چار چاند لگائے اگر سالار ملت کے ادھور خوابے کو کسی نے پورا کیا تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامن میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی نے اس کام کو آگے پہنچایا اکبر الدین اویسی نے سالار ملت کا ادھور خوابوں کو پورا کرنے کی آج کوشش کر رہے یقین آج اکبر کی آواز جو لوگ سنتے ہیں تو ہمارے ذمہ دار جو ہمارے پرانے جمنلس کے ذمہ داران ہیں جب اکبر کی آواز سنتے ہیں تو ان کی آنکھ میں آنسوں آ جاتی ہیں اس لیے کہ مرہوم خائد کی آواز اور اکبر الدین اویسی کی آواز بلکل وہی ہے مگر میرے عزیز دوستو اور گزرگو اگر کسی نے مرہوم خائد کی پیغام کو کسی نے مرہوم خائد کی جدوجہد کو عملی جامع نامہ پہنانے کی آج کوشش کر رہا ہے تو شخص کا نام اکبر الدین اویسی ہے یقیناً ناکبر الدین اویسی ناسد الدین اویسی سالار ملت کی طرح نہیں بن سکتے دنیا میں ایک ہی مرتبہ اللہ کسی کو سالار بناتا ہے ہاں یقیناً ان کی زندگی ان کی خربانیاں ان کی بے نفس خدمات ہمارے لیے مشال راہ ہیں اور انشاءاللہ سالار کی زندگی ایک بے مثال بے باگ زندگی تھی جنہوں نے اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ غریب قوم اور ملت کے مسلم قلیت کے حقوق ان کے انصاف کے لئے زندگی گزار دی مگر میرے بھائی تعلیم کے میدان میں اکبر الدین اویسی نے یہ کام کیا ہم مخالفین منلس اتحاد المسلمین سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ آ کر تو بہت سی تخریر کرتے ہیں فلاں فلاں کا ذکر کرتے ہیں صحیح ہے کریے مگر یہ تو بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا مخالفین منلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے سوائے ایک ہی کہ ہم کو گالی دینا کردار کشی کرنا مرہوم خواہد سالار ملت آج دنیا میں نہیں ہے ان کے بارے میں بکواس اور جھوٹ کو بیان کرنا یہ ان کا کام ہے ارے بتاؤ تم نے کون سا تعمیری کنسرکٹف کام کیا تو بولیں گے نہیں منلس ہماری جماعت ہے ارے میرے بھائی یہ کوئی مکھائی کی دکان نہیں ہے منلس اتحاد المسلمین کہ مامو کی دکان پہ آپ مانا کی فاتحہ پڑیں گے منلس اتحاد المسلمین غریب اور مظلوم عوام کی ایک آواز ہے ہاں اگر آپ منلس اتحاد المسلمین سے مخابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آ کر بتائیے کہ آپ کے کیا کارنامے ہیں آج گلی کوچوں میں الیکشن آیا تو یقیناً ہر ایک کو جمہوری اختیار ہے کہ وہ درمیان عوام کے درمیان میں جا کر اس بات کو رکھے کہ ہمارا ساتھ دو ہم کو اوٹ دو مگر عوام کا یہ اختیار ہے کہ وہ کس کو اوٹ دے وہ عوام کا کام ہے اور عوام بھی یہ سوچتی ہے کہ بھائی یہ چار سال کے بعد نظر آیا یہ الیکشن کا کیا ہے کہ الیکشن آیا تو آ گیا کہ دیکھو میں آ گیا اور میں دولے بھائی کی تلوار ہوں میرا ساتھ دیتا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ کام منلس اتحاد المسلمین کرتی ہے کہ عوام کے درمیان میں منلس رہتی ہے اچھے اور بنے میں منلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس رہتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو تعلیم کے میدان میں اکبر الدین ویسی نے یہ کام انجام دیا ابھی سلیم بیک اپنی تخریر میں اس بات کا ذکر کر رہے تھا کہ آج ہمارے اس پرانے شہر کے علاقے میں بہت بڑا مسئلہ خبرستان کا خبرستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو فخیر ملہ کی پچاس اکر زمین اکبر الدین ویسی نے حاصل کی اور یہ منلس کے مقالفی نہ زندوں کے لیے کچھ کرتے نہ مرنے والوں کے لیے کچھ کرتے پھر تم کس لیے زندہ ہو تو بولیں گے ہم خالی منلس کو گالی جینے کے لیے زندہ ہیں میرے بھائی خبرستان کی پچاس اکر زمین اکبر الدین ویسی نے حاصل کی اب کیا خبرستان تو سب کے لیے یہ منلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے جب میں آزم پورا میں فرخ مہدویہ کے ذمہ داروں سے ملاقات کیا تو ان سے بھی وعدہ کیا کہ انشاءاللہ و تعالی شہر حدرباد کے باہر جہاں پر گورنمنٹ کی زمین ہوگی میں خود چیف وینسٹر سے مل کر ان کے لیے خبرستان کے لیے کوشش کروں گا یہ منلس کام کرنا چاہ رہی ہے منلس اتحاد المسلمین ہے گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں ہر ایک پھول ہے مخالفین منلس اتحاد المسلمین یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک اتحاد کا جو کام برسوں سے منلس اتحاد المسلمین نے کیا میرے بھائی آج اگر جماعت کو مخام حاصل ہے اگر آج منلس کو ایک مقبولیت حاصل ہے تو یقیناً اس میں ہم اپنے بزرگوں کی خربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے انہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا انہوں نے محنتیں کی جستجوں کی مجھے آج بھی جب میں آج یہاں پر آپ کے اس علاقے میں آیا ہوں مجھے سالار ملت کا پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن یاد ہے اس زمانے میں اس بستی میں اتنی بڑی آبادی نہیں تھی اور اس زمانے میں الیکشن میں دس بجے جلسے ختم ہونے کا لزوم بھی نہیں تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں مرہوم قائد کے ساتھ آیا تھا اور شاید اگر میرا حافظہ اچھا ہوگا تو ہمارے یا خود پورا کے آج بھی ہے جناب غنی صاحب وہ گاڑییں بیٹھے تھے سالار یہاں پر آئے اور ایک بڑا سا میدان تھا میری کم عمری تھی لوگ شطرنجیوں پر باستو بھی گئے تھے اتنا بڑا ڈائز بھی نہیں تھا اتنا بڑا ڈائز بھی نہیں تھا اور سالار آئے اور آ کر سالار اپنے منفرد آواز میں اگرشدار آواز میں جو اللہ ان کو خداداد آواز دیا تھا جو آج ہم اکبر الدین ویسی کے لب و لہجے میں سنتے ہیں جب سالار جلسہ شروع کیے اور تخریر میں کہا کہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیروان امام مبین یقین مانئے کہ نہیں معلوم لوگ کہاں سے اٹھ کر آئے تھے حافظ بابانک دیکھتے دیکھتے دس پندرہ منٹ میں کم سے کم ہزار دو ہزار لوگ جمع ہو گئے میرے بھائی یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور یہ صرف اللہ کا جب خاص کرم ہوتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے تو لوگ ٹوٹ کر کسی کو چاہتے ہیں اس جماعت کو چاہتے ہیں اس جماعت کے پیغان کو سمجھتے ہیں یہ کام منلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہمارا ساٹھ سال کا سیاسی سفر یہاں پر اس جلسے میں بہت سے نوجوان ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی آج تم سیل فون لے کر اکبر الدین اصد الدین اور مندلس کے خائدین کی تخاریر کو ٹیپ کرتے ہو تم فیس بوک پر اس کو دالتے ہو واتس ایپ کے گروپ میں دالتے ہو آج ٹیکنالوجی تمہارے ہاتھ میں اور ٹیکنالوجی ہے اسی کہ ساری دنیا تمہاری مٹھی میں آگئی مگر نوجوانوں سوچو پچاس سال پہلے بلکہ پینٹیس چالیس سال پہلے یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی یہ نہیں تھی ہمارے پاس نہ کسی پہ پاس اس زمانے میں ایسے بڑا بڑا ٹیپ ریکارڈر تھے جو سالار کی وہ تخاریر تاریخی تخاریر کو ریکارڈ کر سکتے تھے لوگ سنتے تھے اس بات کو محسوس کرتے تھے اپنے دل و دماغ میں اس کو جذب کرتے تھے اور پھر ایک ارادہ کر کے نکلتے تھے کہ یقیناً جو مندلس کہہ رہی ہے جو سالار کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا نہ اخبارات ہماری نیوز کو شائع کرتے تھے اس زمانے میں اخبارات مخالفت کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں اس زمانے میں مندلس کے قلاف اخبار کو کالا کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی تمہارے ہاتھ میں ہے ہم کبھی بھی میڈیا کے موتاج نہیں تھے ہم ہمیشہ اللہ کے موتاج ہیں اور اللہ کے ہی موتاج رہیں گے منلس اتحاد المسلمین نے منلس اتحاد المسلمین نے کبھی بھی ان اخبارات کریٹر کے پاس جا کر نہیں کہا کہ ہماری ایک نیوز ڈال دیجئے سالار کی وہ الفاظ مجھے یاد ہے کہ اخبارات میرے ساتھ نہیں ہیں میرا اخبار اگر پڑھنا ہے تو کلاجہ مرات میں فلا مخام پر میرا جلسہ ہے میں اپنی تخریر کروں گا اور اپنی زبان سے اپنے اخبار کو جاری کروں گا الحمدللہ عوام نے سالار کے پیغام کو سمجھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ کام منلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہے اور اکبر الدین ویسی کے خدمات بے مثال ہیں بے مثال ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو احسان کیا نہیں الحمدللہ اللہ نے منلس کے امیدوار کوئے موقع دیا کہ عوام کی خدمت کریں مرہوم خائد کے ان ادھور خوابوں کو پورا کیا جائے مرہوم خائد کو زندہ رکھا جائے میرے کام آج و اکبر الدین و ایسی کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو جہاں پر اکبر نے اپنی طرف سے یہ کام انجام دیا چندرائن گھٹے کی عوام کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے منلس اتحاد المسلمین نے بھی مرہوم خائد سالہ رحملت نے دو ہزار پانچ میں ایڈوکیشن سکیم کا افتتا کیا شروعات کی آج اس ایڈوکیشن سکیم کے تحت شہر حدراباد کے مختلف گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں بچے اور بچیوں کو منلس ایڈوکیشن کٹ دیتی ہے جس میں لانگ بوک کمپاس باگس اور گائیڈ ہوتا ہے میرے بھائی چندرائن کو اٹھا کے اس سال اگر آپ کو میں صحیح نمبر بتاؤں تو چندرائن کو اٹھے میں گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کے ایک ہزار نو سو سات بچے اور بچیوں کو منلس کیس ایڈوکیشن کٹ دیا گیا اسسسی کی امتحان کی فیز خریب دو سو ساٹھ بچے اور بچوں کے اسسسی کی امتحان کی فیز دی گئی ہے یہ کام منلس کر رہی ہے مخالفین کیا کر رہے ہیں بتائیے آپ آج آپ اوٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں نا تو فوراں بولیں گے نہیں ان کے پاس بہت دولت ہے اچھا اگر میرے پاس دولت ہے تو آپ نے کہاں سے آری دولت الیکشن لگنے کے لیے اگر میرے پاس دولت ہے تو تمہارے پاس کہاں سے آری الیکشن لگنے کے لیے کون دے رہا تم کو کون تمہاری جیبخ میں پیسے دال رہا ہے کہاں سے تمہارے پاس پیسے آرہے ہیں الیکشن لگنے کے لیے اگر وہی پیسے تم چار سالے بچوں پر خرچ کرتے کچھ کام کرتے کچھ نہیں الیکشن آیا دولے بھائی کی تلوہ میں آ گیا ہر عجمی بس ایک ہی ون پائنٹ فارمولا گالی دو منلس کو اب تو زبان اتنی خراب ہو چکی ہے کہ گندگی کی حد کر دیئے ایسا دکھرا کہ بیت الخلا جانے کی ضرورت نہیں ہے موں سے الفاظ نہیں وہ نکل رہا مگر منلس کی مقالفت کرنا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کرو آپ ہم کو آپ سے یہی امید ہے کیونکہ آپ فرسٹریٹڈ ہیں کیونکہ آپ کے پاس دکھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے صرف منلس پر گالی گالی یقینا ہم انسان ہیں میں بحثیتیں صدر اخرار کر رہا ہوں کہ مجھ میں بھی غلطیاں ہیں مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں میں ہمیشہ اللہ سے بھیگ مانگتا ہوں کہ اللہ ہدایت کے راستے پر رکھ کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم فرشتے ہیں انسان ہے غلطی ہوتی مگر کیا کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ ہمارے جذبے میں کمی ہے کوئی انگلی نہیں ہوتا سکتا ہماری نیتوں پر کوئی انگلی نہیں ہوتا سکتا ہماری جدہ جہت پر کوئی انگلی نہیں ہوتا سکتا ہماری محنت پر ہندوستان کے کونہ کونہ نے منلس کے اپنے پیغام کو پہنچایا سلیم بیک اپنی تخریر میں کہہ رہے تھے کہ بیہار کے سیمانچل کے علاقے میں جا کر مرکز سیاسی کی آواز اور صدائے لگانے والے کون تھے کون سا سیمانچل کا علاقہ میرے بھائی سیمانچل کے علاقے میں یہاں سے جانے کے لیے ایک دن لگتا پلین سے بھی گئے تو ایک دن لگتا وہاں پر جا کر ہم نے الیکشن لڑا اس عملی کے چھے سیٹوں پر الیکشن لڑے کشن گنج کے اطراف و اکناف نے چھے سیٹ پر الیکشن لڑے اور اتنی غربت سیسلیم بیک نے صحیح کہا کہ اتنی غربت مسلم اخیلیت میں کہیں پر نظر نہیں آئے گی آپ کو اور وہ بیہار جہاں پر لوگ لالو کی تخاریر سن کے سمجھتے تھے کہ واہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے نتیش کمار کی حکومت کے کارنامے سن کر لوگ سمجھتے تھے کہ سیمانچل میں بیہار میں پورا ہرا ہے پورا آمن ہے ترقی ہو رہی ہے مگر جب وہاں پر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد جب ہم اطراف و اکناف کلافوں کا دورہ کیے میرے بھائی بچوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں غریبی کا یہ عالم غریبی کا یہ عالم اور پھر دعویٰ کرتے سکولرزم کا ہم مہاں پر بھی گئے الیکشن لڑے چھے سیٹ پر لڑے الیکشن ارے روڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں کشن گن سے نکل کر ایک اسمبلی ہلکے کو جارے تیس کلومیٹر کا سفر ہے یہاں سے اگر میں نکل کر ہائی ٹیک سٹی میں جاؤں گا تیس کلومیٹر ہے آوٹر رنگ روڈ لے کر چلا گیا تو ایک گھنٹے میں بہت سے بہت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کشن گن سے چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر جا رہے تو چار چار گھنٹے لگ رہے ہم جا رہے ہیں گاڑیوں میں پھر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ایک طلب ہے ہم جانتے ہیں اگر انصاف ملنا ہے تو بغیر سیاسی آواز کے بغیر اپنے نمائندوں کے انصاف نہیں مل سکتا مگر مخالفین مہا بھی تنقی نہیں وہاں چلے گئے کیا کیوں گئے نہیں سودا کر لیے ارے میرے بھائی سودا کر لیے بیہار میں لیکشن لڑے سودا کر لیے اتر پردیش میں لیکشن لڑے سودا کر لیے ارے کیا کہ تمہارا بچپنہ گزر گیا سودے کی بٹی میں اممہ دیے جا کے لے کے آ تو بیٹا پھرتا دن بر کا اممہ بڑھنے لے سودا کی ارے کیا سودا کی ایک ٹی وی پروگرام میں تھا وہاں پر بھی ایک صاحب بڑے بڑے اطمی تھے انہوں کھڑے ہوکے بولے سودا کیے ملہا بلکل کیے بھولے ہاں پہ اقرار کر رہے ہیں ملہا بلکل کیے بولے کتے میں کیے ملہا جو بول رہے ہیں ان کے ہی گھر میں کیے آدھا ایٹی پرسنٹ انہوں رکھے ٹونٹی پرسنٹ میں رکھ لیا اور ابھی پانچ پرسنٹ آنے کا ہے ان کے پاس سے میرے کو وہ نہیں دے رہے میرے کو دلا دو آپ انہیں کھا ہے کہ بولا یہ کیا بول رہے آپ ملہا تم بولے تو صحیح ہم بولے تو جھوٹ مانے جدوجہد کرنا مظلموں کے حق کے لیے آواز بننا اور آپ جانتے ہیں سرزمین دکھن جانتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے سیاسی طاقت کی اہمیت کو سمجھا اوٹ کے استعمال کی اہمیت کو سمجھا اپنے نمائندوں کو کامیاب کیا مللس کے اور جب کامیابیوں کا سفر ہم نے تیع کیا تو عوام کو اس کا فائدہ پہنچا جماعت نے عوام کو فائدہ پہنچایا آج ہم یہ بات کہنے کے موقع میں کہ ہم فرقہ پرستوں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں لوگ ہمارے مخالفین بولتے کہ بی جے پی کہا ہے پرانے شہر میں کیوں مللس کے جلسوں سے بی جے پی پر ذکر کیا جاتا ہے تو بی جے پی تو نہیں ہے نا تو میرے دوست تمہارا یہ جھوٹ تمہاری یہ بات اس بات کو کہہ رہی ہے تم مان رہو کہ مللس نے کیا کیا مگر بی جے پی کی سوچ تو ہر جگہ پر ہے وہ ذہنیت وہ فرقہ پرستی تو ہر جگہ پر ہے اس سے کیسے مقابلہ کریں گے جماعت سے مقابلہ ہوگا اتحاد سے مقابلہ ہوگا اور اتحاد کی طاقت پر ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کرتے ہیں تو اس سے مقابلہ ہوتا ہے آج آپ بتائیے کہ اتھر پردیش میں نام بدل دیے جا رہے ہیں آباد کا نام پر آگراج رکھ دیا گیا اب آگرہ کا نام بدلنے والے ہیں آیودیہ کا نام بدل دیے ہر جگہ نام تبدیل کیا جا رہے ہیں میرے بھائی یہ سونچ ہے بی جے پی کی کہ جہاں جہاں تاریخ کے نشانیاں ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ کے کسی وقت میں ہم نے اس ملک میں جہاں بانی اور حکومت کی اس تاریخ کو ختم کر دیا جائے مس کر دیا جائے مگر مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ تم حصے دار نہیں تم برابر دار نہیں تم کے رائے دار ہو اور جب میں نے اپنی تخریر میں تگل کنتے میں اپنے جملے اپنے تخریر میں کہا تو بھز بے روایت پورے ٹی وی کے چینل ایسا لگا کہ امید شاہر موڈی کو نہیں بولنا اور امید شاہر موڈی کو بولتے ہی میں نے تخریر میں کہا تھا کہ کل دیکھ لینا کل شام چھے بجے سے راج کے دس بجے تک ہیدراباند کے ایک شخص کا جو لڑ کر ہے اندوستائن کے گلی کونچوں تک منلس کے پیغام کو پہنچا رہا ہے ذکر خیر آپ کے بھائی کا ہوا ہر ٹی وی چینل پر او ایسی پھر سے بھرکا باشن دے دیا او ایسی پھر سے یہ کہہ دیا یہ نام جو تبدیل کر رہے ہیں اس پر کچھ نہیں کوئی تکلیش نہیں اور ایک ٹی وی چینل میں منلس کے آسم وقار ٹی وی چینل پر بیٹھے تھے تو بی جے پی کا نمائندہ بول دیا کہ آپ کی عبادت گاہ کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا اب آپ بتائیے کون کہہ رہا ہے ان کے ذہن کی اکاسی ہو رہی ہے ان کے زبان سے ان کے الفاظ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ فرقہ پرستی کی ذہنیت کو روکنا ہے بی جے پی کے بڑھتے ہوئے خدموں کو روکنا ہے جو لوگ منلس کو کمزور یا منلس کی مقالفت کر رہے ہیں آپ کس کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں آپ کیا مقصد لے کر آ رہے ہیں اور پھر صحیح کہا کسی ایک اتر پردیش کے ایک منسٹر نے صحیح کہا بی جے پی کے بارے میں کہا کہ اگر تم ملاباد کا نام تبدیل کر دیئے فائض آباد کا نام تبدیل کر دیئے تو کیا تمہاری پارٹی میں بھی ایک منسٹر ہے ان کا نام فلاں ہے کیا تم کا نام تبدیل کر دوگو یہ بات صحیح کہا اس نے مگر نام تبدیل کر دینا ارے بھائے گر نام تبدیل کرنے سے فائدہ ہوتا تو پھر آپ نوی یورک رکھ لو نام بیجنگ رکھ لو ٹوکیو رکھ لو سنگاپور رکھ لو کیا فائدہ ہو جائے گا نہیں مقصد کیا ہے کہ تم حصہ دار نہیں تم قرائے دار ہو تم اول درجے کے شہری نہیں تم ہمارے رحم و کرم پر زندہ ہو یہ پیغام دینا چاہتی ہے میرے سیف بی جے پی ہندوستائن کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کے اس مقصد کو جانی آپ میں بدنام ضرور ہوں مجھے کوئی عوضہ نہیں چاہیے نہ کبھی میرے زندگی کا مقصد رہا نہ رہے گا کہ میں مسلمانوں کا لیگت بنوں میں کبھی نہیں بننا چاہ رہا ہوں میں سالہ رہے ملت کے بتائیں میں راشتے پر چل رہا ہوں مندلس کا مقصد کیا ہے کہ مظلموں کو انصاف ملے اس ملک میں سکل رزم مضبوط رہے اس ملک کے کمپوزٹ کلچر کو مضبوط کیا جائے بتاؤ پھر یہ نام جو تبدیل کیے جا رہے ہیں اس کا کیا ہوگا کون اس کا ذمہ دار ہے مخالفین مندلس اتحاد المسلمین سوچو سمجھو کیونکہ تمہارے پاس تو کوئی نہ تو کوئی جذبہ ہے نہ تو کوئی سیاسی سونچ ہے نہ تو کوئی پیغام ہے نہ تو کوئی پروگرام ہے صرف مندلس کی مقالفت ون پائنٹ ایجنڈا ہے بس مندلس کی مقالفت کرنا ہے کانگریس کے صدر دلنگانہ کو آئے پھر ان کو کسی نے کہا کہ چار مینار دیکھ لو اچھا ہے تو چار مینار چلے گئے چار مینار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی زبان سے کہہ دیا کہ مندلس نفرتوں میں اضافہ کرتی ہے اور کہا کہ مندلس الیکشن کیوں لڑتی ہے یہ ایک کانگریس کے صدر نے کہا میرے بھائی جا کر آج سے ایک دو یا تین دن پہلے کا انگریزی کا اخبار ہندو ہے دی ہندو اخبار میں ایک سمپت صاحب نے آٹیکل لکھا اور آٹیکل میں سمپت صاحب نے لکھا کہ راہول گانڈی نے مدھیا پردیش میں الیکشن میں کہا کہ کانگریس is with ہندوئزم یعنی کانگریس ہندوئزم کے ساتھ ہے مجھے معلوم ہے کہ اب اس جملے پر بھی کل شروع ہو جائیں گے آپ ٹی وی چینل پر صبح سے شروع ہو جائیں گے ابھی سے ان کو خوشی محسوس ہو رہی گیا اب کچھ بول دیا ہی نہیں ہے آج اب ذرا اس کو استعمال کریں گے مجھے معلوم کہ بھکے کو جب بریانی میں بوٹی ملتی تو بہت خوش ہوتا تو یہ بھکے ہے پورے یہ روز آتے تخریح سننے اب کچھ ملتا نہیں ملتا میرے بھائی یہاں خالی بڑے کی بریانی ہے کھاتے کھاؤ بڑے کی بریانی پیش کر رہا تو ماللس کے مقالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تخارید میں بریانی کی بات ہوتی ہے میرے بھائی بریانی کی بات ہوتی ہے کلیانی کی ہے کونسی ہے کیا مالو مگر حقیقت پر مبنی بات چیت ہوتی ہے بے بار طریقے سے گفتگو ہوتی ہے عوام میں ہم چونکے چونانچے بول نہیں بولتے ڈیریک بولتے ہیں قانون کے ڈیریک بولتے ہیں ہم قانون کو جانتے ہیں دستور کو جانتے ہیں اور دستور کے پاس اولیحاز کو قانون کے پاس اولیحاز کو رکھ کر اپنی بات کو رکھتے ہیں تم دھونڈ کے بھی نکال لو تم دیغ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی جاؤ اس میں تمہارا کو کچھ نہیں نکلنے والا تم نہیں بکر سکتے میرے کو کیونکہ تھوڑا بہت کونچم کونچم قانون مجھے بھی آتا ہم بھی آتا کیونکہ اب ان کو سمجھ بھی نہیں آیا اب کیا بولنگے کل نہیں بڑے کا ذکر کرے اب آپ بتاؤ بڑا کیا ہے بولو آپ بڑا کیا ہے نہیں بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے اچھا بی جے پی والے تلنگانہ کا مینی فیسٹو جاری کیے یہ پکڑ دیں مینی فیسٹو جاری کیے اور بی جے پی میں کیلکولیشن کر رہا تھا فون کے اوپر بیٹھے بیٹھے بی جے پی جو ہے اپنا الیکشن مینی فیسٹو میں یہ کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو تلنگانہ میں اختدار ملا تو انہوں اپنا مینی فیسٹو سالہر نے کہا کہ ہم مینی فیسٹو جاری نہیں کرتے مندلس مینی فیسٹو جو جاری کرتے معلوم کیوں دھوکہ دیتی عوام کی جیتنے کے بعد مندلس کام کر کے دکھاتے بی جے پی نے کہا کہ ہم ایک لاکھ گائے تلنگانہ میں باٹیں گے بی جے پی نے کہا الیکشن مینی فیسٹو میں کہا کہ ہم تلنگانہ میں ایک لاکھ گائے باٹیں گے میرا پہلا سوال بی جے پی سے آپ میرے کو بھی دیں گے نہیں دیں گے دینا نہ بھائی اب میری ذمہ داری میں کیا کر تو میں یقیناً عزت کروں گا یقیناً جنوارے عزت کرنا ہے مگر میرے کو دیتے نہیں دیتے آپ یہ بودھاؤ ہسنا نہیں ہے سونچو آپ پھر دوسرا ایک لاکھ اگر گائے دینا ہے تو ایک گائے کم سے کم دن میں میں فون کر کے پوچھا جس کے پاس گائے ہیں میں بولا بھائی ایک گائے کیا دینا پڑتا دن میں تو انہوں بولے بھائی کم سے کم ایک گائے کو سولہ کیلو روز گائے کھاتی کتے تو سولہ کیلو اگر گائے اس کا چارہ کھاتی ہے انہوں ایک لاکھ گائے دیئے تو سولہ لاکھ کیلو چارہ چاہیے مطروں کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ گا بھینوں تب انہوں بول دیکھیں بھڑکا ہو باشن دیئے انہوں کل انہوں بڑا بول کے بڑا کی بات کر دیئے نہیں کر رہا حقیقت کی بات کر رہا ہوں آپ بولے نہیں بولے ایک لاکھ گائے دیتے میرے کو دیتے نہیں دیتے اور پھر ایک گائے اگر سولہ کیلو چارہ کھاتی تو سولہ لاکھ کیلو چارہ کہاں سے لاؤ گیا پہلے چارہ نہیں بھرنا کسان پریشان ہے آپ نہیں بات کرتے ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ صرف نفرت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مندلیس جب ان کی باتوں کو ایکسپوس کرتی ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی آپ کل دیکھیں گے آپ کل ٹی وی پہ چلے گا اوہی سیگار ہو گئے گی کچپنا وہ بول دیا ہے بولے اب چلا ٹی وی چینل والے بولے ارے بھائی میں ان کا الیکشن مینی فیسٹو ہے مینی فیسٹو کی بات کر رہا ہوں میں کوئی ہواوے سے نکال کے نہیں کر رہا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم تو جو موک ہوا بولتے ہندوستان کے وزیر آزم تو ہندوستان کی عوام کو دھوکا دیے بولے تھے کہ میں نوکری دوں گا کسی کو نوکری نہیں ہر سال بولے کہ میں دو کون لوگوں کو نوکری دوں گا میرے بھائی کہاں پہ نوکری کدھر پہ نوکری نہیں وزیر آزم مسٹر موڈی ناکام ثابت ہوئے تو اب اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے نام تبدیل کر دو نام تبدیل کر دو احمد آباد کا نام بدل دو فلاں کا نام بدل دو ارے میرے بھائی غریب کو کھانا چاہیے غریب کو امن چاہیے بلکہ آپ ہر میدان میں ناکام ثابت ہو تو کانگریس یہ کہتی ہے کہ مندلس کیوں الیکشن لڑ رہی ہے الیکشن نہیں لڑنا میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو میں آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہوں کہ عالم تصور میں چلے جائیے آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر مندلس اتحاد المسلمین نہیں ہوتی تو آپ اندازہ لگائیے کیا ہوتا پھر میں یہ سلیہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سعودی نویس ہی نہیں کہہ رہی یہ آپ کی جماعت ہے یہ آپ کی طاقت ہے آپ کی پہچان ہے یہ آپ کے راتوں میں اٹھ کر آسو بہانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی عزت اور طاقت دی یہ ہمارے با اور بہنوں کی خربانیوں کا نتیجہ عالم تصور میں جا کر دیکھو اگر مندلس نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا کون آراز اٹھاتا تو کانگریس کے صدر کا ایک اینہ ہے کہ مندلس الیکشن کیوں لڑ رہی ان کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے کہ مظلوم لوگ ان کے محتاج ہو جائیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو آج ٹی وی پر دکھایا گیا کہ اندرستان کے پہلے وزیر تعلیم مہرانہ ابوالکلام آزاد آج ان کی پیوم پیدائش کا دین ہے یعنی نیشنل ایڈوکیشن یعنی پہلے ہمارے ایڈوکیشن منسٹر وزیر تعلیم تھوڑے دن پہلے سردار پٹیل کی کو منایا گیا پارلیمنٹ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی فوٹو ہے وہاں پر ہمارے ملک کا ایک رواج ہے کہ گزرے ہوئے خائدین کی فوٹو کے سامنے پھول چڑھاتی ہے مولانا آزاد کی آج تصویر کے سامنے صرف دو لوگ تھے پارلیمنٹ میں صرف دو لوگ تھے اور سردار پٹیل کی جب یہی تخریب منائی گئی تو کانگریس کے سابقہ صدار تمام لوگ موجود اور مولانا ابوالکلام آزاد کی بات آئی تو دو لوگ خالی ارے تم اپنے بزرگوں کو بھول چکے ہو جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی اس ملک کے لیے تمہاری پارٹی کے لیے اور تم آکے ہم پہ انگلی اٹھا دی اور یہ کہہ رہے کہ منلس الیکشن کیوں لڑ رہی ہے میرے بھائی ہمارے بزرگوں نے صحیح فیصلہ لیا تھا کہ پولیس ایکشن کے اس دور پراشوب دور کے بعد عبدالواحد اویسی نے یہی جگہ پر یہی چندرائن گھٹا میں یہی اس علاقے میں منلس کا خیام علمیل آیا گیا تھا منلس نے جججہد کی منلس نے خربانیاں دی کامیابیاں حاصل کی تو آج الحمدللہ مخالفین منلس کی زبان پر بھی منلس کا نام ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں مگر یہ کہنا کہ الیکشن نہیں لڑنا تو کیا کرنا پھر اگر ہم الیکشن نہیں لڑتے تو پھر ایک انجمن بن جاتے تجفین اور تکفین کی یاد رکھئے کہ ہمارے ملک کی تل حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس سیاسی آواز ہے جس کے پاس جس کی اوٹوں سے منتخب شدان و مائندے ہیں انہی کی آواز کو سنا جاتا ہے آج منلس ایوانِ اساملی ہو ایوانِ بلدیا ہو ایوانِ پارلیمنٹ ہو بے باگ طریقے سے عوام کے مسائل کو اٹھاتی ہے حکومت سے سوالات پوچھتی ہیں چپتے ہوئے سوالات پوچھتی ہیں اور جوابات طلب کرتی ہیں یہ کام منلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کا حصہ ہے اور ہم کرتے رہیں گے یہ کام مگر ان کو تکلیف الیکشن کیوں لڑے ہم اچھا آتے ہیں بی جے پی کے صدر چیخے مار مار کر کہتے ہیں ایسا لگتا کہ گردن کی رگیں پھٹ جائیں گی کہ ہیدر آباد سے منلس مک کر دیں گے کہ باپ کی جاگیر ہے کہ ہم ایسا چھوٹے بچے ہیں کہ منلس مک کر دیں گے ہرے ہم اشیاء یاد رکھو انشاءاللہ و تعالی تلنگانہ سے ہم بی جے پی کو مک کریں گے اور کانگریس کو بھی مک کریں گے انشاءاللہ و تعالی آپ آ کے ہم کو بھرے مک کریں گے ہر چیز پہ زبان پہ چڑھاوائے نے دارو سلام میں فیصلے ہوتے برابر ہوتے ہوں گے انشاءاللہ و تعالی آپ کو تکلیف کس بات کی ہے دارو سلام ہمارا مرکز ہے دارو سلام ہمارے اتحاد کی نشانی ہے دارو سلام ہمارا پیغام ہے جو مرکز سیاسی کا پیغام ہے اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے آپ کو تکلیف کیا ہے مخالفین منلس کیا بولتے ہیں ہم اتشاہ بولتے ہیں دارو سلام مخالفین منلس بولتے ہیں دارو سلام ارے بھائی دارو سلام کے مطلب کو تو سمجھو یہ دارو سلام یہ دارو سلام ہے اور آپ یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ بہرحال کانگریس کو بڑی تکلیف اچھا بچانک چندرہ بابو نیڈو بھی کود گئے میدان میں کیونکہ راہول گانڈی کو لگا کہ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے سعود دی نویسی سے نیڈو کو بھی ساتھ لے لیں گے عجیب و غریب معاملہ آپ دیکھو کہ سیاست بھی عجیب چیز ہے ان دونوں میں اچانک نکاح ہو گیا اچانک نکاح ہو گیا تلگو دیسم کا خیام اس لیے کیا گیا تھا کہ کانگریس کی مقالفت کے لیے مگر چندرہ بابو نیڈو بور رہے نیشن کو بچانے کا ہے سیف دا نیشن دیماکرسی کو بچانے کا ہے ہم راہول گانڈی سے اور چندرہ بابو نیڈو سے پوچھنا چاہ رہے کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب گجرات میں انسانیت کو ختم کیا جا رہا تھا دو ہزار دو میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب احسان جعفری کے گھر کو گھیر کر ان کو پکڑ کر ان کے جسم کے تکلے کر کر جلا دیا گیا جب ریلیف کیمپوں میں دیر دو لاکھ کے خریب چار مہینے تک لوگ اپنا سب کچھ لٹا کر رہے تھے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اس وقت میں کئی با اور بہنوں کی ذتیں لوٹی گئی کیا چندرہ بابو نیڈو موڈی کی تائید نہیں کر رہے تھے کیا اس وقت جمہوریت یاد نہیں آئی کیا اس وقت ہندوستان کو بچانا یاد نہیں آیا کہ احسان جعفری کی موت چندرہ بابو نیڈو کو ہندوستان سے محبت نہیں پیدا کی کیا اس ریلیف کیمپوں میں جو بہنے عورتیں جو اپنی اسمت ریزی کی داستان دنیا کے سامنے بکار رہی تھی تو کیا اس وقت چندرہ بابو نیڈو میں انسانیت نہیں پیدا ہوئی آج اچانک پیدا ہو گئی آج اچانک پیدا ہو گئی اور دونوں مل کر کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی کو بچانا ہے ملک کو بچانا ہے دوہزار چودہ کا الیکشن آیا تو چندرہ بابو نیڈو نے ہندوستان میں عوان سے کہا کہ موڈی کو پرائم منسٹر بناو اور اوٹ مانگا آپ نے بی جے پی کو کامیاب کیا آپ نے بی جے پی کا ساتھ دے کر ہندوستان کے اوپر ایسی حکومت کو مسلط کر دیا جس کا کام نوکریہ دینا نہیں ہے جس کا کام نوکریہ نہیں ہے جس کا نام کام یہ ہے کہ نام تبدیل کرنا فریج میں جھاک کر دیکھنا کہ کونسا گوش ہے اور پھر گھروں میں گز کر بچوں کو مارنا لنچنگ کرنا آج اگر یہ تمام واقعات ہوئے تو کیا اس کے نائیڈو ذمہ دار نہیں ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں مگر نہیں ملک کو بچانا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں پریشانی ہے آپ کو تکلیف پہنچنے والی ہے کیونکہ آپ موڑی کا ساتھ دیئے جب آپ کے مقاسد پورے نہیں ہوئے تو آپ فوراں آگے ملک کو بچانا ہے میرے بھائی یہ کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور میری اس بات کو یاد رکھنا آپ کہ دو ہزار انیس کے پارلیمانی انتقابات کے بعد جو شخص اپنے سسرے کا ساتھ نہیں دیا وہ دوبارہ بی جے پی کا ساتھ دے گا آپ دیکھنا میری بات بیہار کے الیکشن میں میں پکار پکار کر سی مانچل کی عوام سے کہتا تھا کہ نتیش کمار اور لالوں کا ساتھ مت دو نتیش کمار بی جے پی میں چلا جائے گا مگر بیہار کے سی مانچل کے معصوم عوام مجھ سے کہتی تھی کہ سعودی نویسی تمہاری بات میں دم تو ہے سچائی ہے مگر نہیں اب ہم کو اوٹ دینا ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ نتیش کمار آج جا کر موڈی کے ساتھ دے رہے ہیں موڈی کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں میرے بھائی یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے ہم کو چوکن نہ رہنا پڑے گا اور یہ کوئی آ کر ہم کو سکلرزم کی تعلیم مت دو ہم دو ہزار دو میں چندرہ بابو نائیڈو آپ کو دیکھ چکے ہیں دو ہزار چودہ میں دیکھ چکے ہیں آپ تائید کر رہے تھے تو اخلاق پیلو خان جنید علی مدین انساری اور راجستان میں جس کا ایک ویڈیو نکالا گیا تھا کہ کیسے ایک شیطان نے ایک انسان کو تلوار لے کر مار مار کر اس کی جسم کو بھی جلا دیا آپ کے اختدار میں موڑی کے ساتھ نہیں تھے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو تماشا کیا جا رہا ہے کہ مندلس مندلس ہر ایک کی زبان پر مندلس الحمدللہ میرا بھی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا اللہ جب تک صحت دے گا میں اپنی جماعت کے پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا الیکشن لڑیں گے جیتیں گے ہاریں گے تو بھی اٹھیں گے اور لڑنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ اتھر پردیش میں ہمارے راکی نے بلدیا کامیاب ہوئے ہیں اتھر پردیش میں بھی لڑیں گے اتھر پردیش میں بھی لڑیں گے مہاراسترہ میں بھی لڑیں گے ہمارے ملے ہیں مہاراسترہ میں ہمارے کارپوریٹر ہیں مہاراسترہ میں اور میں نے اورنگ آباد کی اس موارک سرزمین میں اس اورنگ آباد کی اس موارک سرزمین میں جس کے تعلق سے علماؤں نے لکھا کہ اورنگ آباد میں ایک لاکھ سے زائد اولیاء اللہ مدفن ہے میں نے اورنگ آباد کیوان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں مہاراشترا کی اور اورنگ آباد کیوان کی محبت کو سلام کرتا ہوں بلکہ میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا کہ اگر اللہ نے اس گناہ گار کو سبز گمت کے مکی کے سائے میں زمین نہیں ملے گی تو کم سے کم اورنگ آباد کی اس مبارک سرزمین مصد الدین ویسی کی خبر بن جائے میں آج بھی اس بات پر خائم ہوں مجھے مہاراشترا سے اتنی محبت ہے کیونکہ ہم نے محنت کی مہا پر اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہوتا ہم اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے قائم کرنے والے ہیں اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ حضبن اللہ و نعم المقیل و نعم المولا و نعم النصیر اللہ ہمارے لئے کافی ہے بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے محنتیں کی ہیں بیہار میں گئے اتر پردیش میں گئے دس دس ہزار کلومیٹر کا سفر میں نے اتر پردیش میں گاڑی میں کیا کیوں کیا کیونکہ جذبہ ہے طلب ہے اور میں جانتا ہوں مجھے پورا اتمنان ہے یقین ہے کہ بغیر سیاسی آواز کے بغیر نمائن دے کہ ہم سے انصاف نہیں ہوگا اور اس انصاف کے لئے لڑ رہے ہیں اور آج منلی ستحاد المسلمین کے مقالفین نئی نئی باتیں کرتے رہتی ہیں ہم تو وہ صاحب سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کی عمر ضعیفی میں آ چکی ہے رک جائیے مت کریے میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ جو حرکت کر رہے ہیں انشاءاللہ و تعالیٰ پھر سے ناکام ہوں گے آپ پھر سے ناکام ہوں گے آپ اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لئے یہ جو گلدستے کو ہمارے بزرگوں نے سجایا آپ اس گلدستے کے پھول کے ایک پنکری کو بھی ہانے سکیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ جس کو ہم نے برسوں محنت کر کے اس کو بنایا ہے انشاءاللہ و تعالیٰ تم اس گلدستے کے پھول کے پنکری کو بھی لانے سکو گے جس کو اللہ نے ذت سے نوازا جس کو اللہ نے طاقت دی جس کو اللہ نے کامیاب کیا دلوں میں محبت ڈالنے والا تو اللہ اے تم نہیں ہے تم اپنا اقبار کالا کرتے جاؤ کرو کالا تم کرتے جاؤ انشاءاللہ و تعالیٰ تم ناکام ہوگے بنا سام تھا کہ منلس کی نیوز نہیں چھپے گی تو کیا ہوگا سالار نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں میں اللہ کا محتاج ہوں میرا اقبار میرے جلسے ہیں سالار نے کہا اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا آ گیا گھر کو جانے سے پہلے جلسہ دس بجے ختم ہوتا پانچ منٹ کے اندر ہمارے دوست ہمارے چہنے والے ہندوستان کے کونے کونے سے دنیا کے کونے کونے سے ہیدراباد کے کونے کونے سے چندرائن گھٹا کے گھر میں بیٹھ کر اس پہ لکھتے کیا بولا بھئی کیا بولا سوشل میڈیا پہ چلتا واٹس ایپ گروپ میں چلتا ٹویٹر پر فیس بک پر انسٹاگرام پر کیا کیا مگر صاحب بولتے نہیں میں بڑھا رہے چھوڑو ازاد دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے آج عوام کے ہاتھ میں یہ جو سیل فون آیا نا یہ خطرناک چیزیں بھائی بہتا بہت خطرناک ہی ہے مگر اس کا صحیح استعمال بھی کرنا اور مندلس اس کو استعمال بھی کرنے مخالفین سمجھ رہے نہیں انہوں خالی کھڑے ہو کے شروع آتے دولے بھائی کی طلبہ وہ سالہ رہے سے تھے انہوں ایسے تھے رہے سے ارے کچھ بھی تھوں گے بھائی تم کیا ہے یہ بتاؤ اب یہ دیکھنا ہے کہ چندرین گھٹے سے اکبر الدین ویسی کے خلاف الیکشن کون لڑے گا یہ بنیادی سوال ہے میں اپنے اس تخریر کے شروعات میں کہا تھا کہ اگر میں بولوں گا کہ میرے والد سالار محترم تھے تو یقیناً لوگ عزت دیں گے ایک مرتبہ اوٹ بھی دے دیں گے اس کے بعد بولیں گے بھائیہ آپ کیا ہے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اببہ کا نام زندہ رکھیں گے یا پھر دوڑ کے کہیں اور کوچ جائیں گے اب یہ دیکھنا ہے نا بھائی اگر میں بولوں گا کہ میرے باپ سالار محترم تھے تو آپ بولیں گے اگر تم سالار محترم کے فرزن ہو تو بھائی کام کرو محنت کرو اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مرہوم خائد کے انتخال کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا عدل آباد وہاں پر ایک گھر میں ایک خاندان کے لوگوں کو جلا دیا گیا تھا جابر احمد ہمارے وائز شیئرمن نے جابر صاحب نے فون کیا ہم گئے وہاں پر بہرحال ان لاشوں کو نکالا احتجاج ہوا میں رات میں اکیلے گیا تھا اور صبح مہا پر نماز فجر پڑھ کے نظام آباد میں پیٹرول سیشن پر گاڑی میں ڈیزل دلا رہا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ضعیف شخص چلتے ہوئے آئے ذرا پیروں میں درد تھا اور وہ نماز مسجد کو جا رہے تھے نماز ہو گئی تھی بہرحال یاد نہیں ہے میری گاڑی کے خریب آئے اور آ کر کہا کہ تو مسجد دین ویسی ہو میں تھکا ہوا تھا میں نے کہا ہاں چیچا میرا نام مسجد دین ویسی ہے کہاں سے آ رہے یہ واقعہ ہوا یہاں سے آ رہا ہے تو میں گاڑی سٹارٹ کیا بہلا میں جا رہا ہوں جلدی میں ہوں تو اس بزرگ نے کہا کہ سنو اور انہوں نے اپنی زبان سجھ الفاظ کہے میرے آج تک میرے کانوں میں زندہ ہے اور اس بزرگ شخص نے کہا کہ میاں ایک منت ٹھہرو وہ گاڑی کے آئینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہاں رکو میں رک گیا ذرا زور سے بلے ٹھہرو رکو میں رک گیا بعد میں بزرگ شخص نے کہا کہ دیکھو سالار زندہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ انتخال ہو کر چند ہی مہینے ہوئے تھے اور بحیثیت ایک فرزن آپ سے کہہ رہا ہوں اور شاید میری اس بات کو یہاں پر موجود ہر بیٹا اس کو ایکسپ کرے گا اس کو مانے گا کہ بیٹے کو اپنے باپ کا کھونا اس کے لئے بڑا تکلیف دے ہوتا ہے اور ایسی تکلیف ہوتا رہتی ہے کہ ہم نہ تو اس تکلیف کا کسی سے اظہار کر سکتے ہیں اور شاید اس تکلیف کو ہم اپنے خبروں میں لے کر جائیں گے انہوں نے کہا کہ دیکھو سالار زندہ ہے میرے آنکھ میں آس ہوا گئے میں نے کہا چچا آپ آپ کی محبت ہے یعنی ایسا کہا کہ سالار زندہ ہے میں نے کہا چچا دو مرتبہ کا میں نے چچا سالار کا انتخال ہو گیا شاید آپ کو نہیں معلوم بولے میرے کو معلوم مگر سالار زندہ میں نے کہا جی بالکل بولے تم سمجھے نہیں میرا سمجھائیے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں مجھے اچانک میرا دماغ کیا بول رہے ہیں سنیں گے تو کہا کہ تم جو حیدر آباد سے نکل کر وہاں گئے وہاں پر تم نے ایک کام کہ اب تم جب آئے ہو ایسا ہی کام کرنا بیٹھاؤ بے باگ طریقے سے غریبوں کی خدمت کرنا مظلموں کا انصاف دلانا اگر تم یہ کام کرو گے تو سالار زندہ رہے ہیں میرے بھائی اس بودے شخص کا وہ بیان میری زندگی کے لیے ایک زندگی کا مقصد بن گیا جب کبھی بھی زندگی کے نشیب فراز آتے ہیں کبھی دشمنوں کو خوی دیکھتا ہوں تو اس ضعیف شخص کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ سالار زندہ ہے اگر سالار کو زندہ رکھنا ہے تو کام کرو میرے بھائی کام کرنا پڑتا کوئی خاندان پاندان کے نام پہ اب جیتنے کا زمانہ قتم ہو چکا ہے کوئی خاندان پاندان پہ نہیں جیت سکتا کوئی بولنگا میں ایسا ہوا رہے ہندوستائن کی عوام جاگ چکی ہے ہندوستائن کی عوام باشعور ہے اسی لیے تو ہندوستائن کی عوام نے جب دیکھا کہ نہرو خاندان کا پڑیوار کا شخص قابل نہیں ہے تو بی جے پی کے ایک اتمی کو وزارت عثمہ کی عظیم عہدے پر بٹھا دیا کس کی غلطی ہے یہ اگر آج موڑی وزیر آزم آئے تو یہ کانگریسیوں کی کمزوری ان کی ناہیگی ان کا مخنص رویہ ہے ان کی سیاسی سولج کی بینکرپسی ہے مگر مندلس الیکشن نہیں لگنا مندلس اوٹ نہیں مانگنا یاد رکھو کانگریسیوں سنو یاد رکھو امید شاہ اور آج کسی نے اچھا کا نام تبدیل کر رہے یہ جو شاہ ہے نا امید شاہ کے نام میں یہ فارسی کا نام ہے اب کیا کرتے ہیں محلوینو کا لفظ شاہ فارسی کا لفظ ہے اب کیا بدلتے ہیں کیا رکھتے ہیں نہیں اس کو کیا کرتے نہیں مانگو شاہ کو کیا کرتے نہیں مانگو مگر یاد رکھی آپ کہ مندلس کو کامیاب کرنا ہے تو اوٹ ڈالنا ہے مندلس کے پیغام کو آگے لے کر بننا ہے تو ہم کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے ہماری آواز کو ایوان اسمبلی میں اٹھانا ہے بے باگ طریقے سے اٹھانا ہے اور انشاءاللہ اوٹالا تیلنگانا کے اساملے میں انشاءاللہ اوٹالا مندلس کی آواز گوشتی رہے گی سن لو مقالفین مندلس اتحاد المسلمین ماں اور اکبر زندہ نہیں رہیں گے مگر جب تک دنیا خائم اور آباد رہے گی اس چندرائن گتے پر اس سرزمین دکھن پر انشاءاللہ اوٹالا مندلس کا پرچم لہراتا رہے گا ہماری آواز ہندوستائن کے پارلیمنٹ میں ایوان اسمبلی کے لنگانا میں گھن جائیں گی سن لو چندرابابو نائیڈو تمہاری سازش ناکام ہونے والی ہے انشاءاللہ اوٹالا مندلس کامیاب ہوگی مندلس بی جے پی کو امید شاہ کے اس تمام خواب کچھ اتنا چور کرے گی اپنی جماعت سے وابستہ رہیے اور جماعت کو کامیاب کریے ساتھ ڈسمبر کے دن صبح صبح نکلیے جمعہ کا دن ہے جا ٹھہرو ہائی کوٹ گئے ساتھ پسندیاں ہے یہ گھنٹے سے بھڑکاؤ باشن تھک گئے کیا ارے اللہ اگر ٹائم دیتا بارہ بجے تک تو کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ اور بول لیتا اکبر کے پاس بہت طاقت ہے بولتے رہتے ہوں رکتے ہی نہیں انہوں ہوں یہ چندرائین گھٹے یہ چندرائین گھٹے کی عوام کیا پڑھ کے پھوکی نہیں مالوں ان کے اوپر دو دو گھنٹے سوہ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے پسینہ نہیں کرو بولا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے اتتا سٹیمینہ نہیں ہے مر تھوڑا تو ہے تو جمعہ کا دن ہے صبح صبح سوہ اٹھئے آرے بائٹھ بائٹھنے کا نہیں ہے اٹھنے کا ٹائم ہے موڈی کو امید شاہ کو راحل کو نائیڈو کو بٹھانے کا ٹائم آ گیا ان کو بٹھانا ہی چاہے آپ بہت 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 رہے ہیں بہت بہت وہ کریں گے یہ کریں گے دولے بھائی کی تلوار کیا کرتے دیکھیں گے تو اوٹ ڈالیے جمعہ کا دن ہے صبح صبح نکلیے پولنگ بوت کو جائیے بعض پولنگ بوت تبدیل بھی ہوئے ہیں پریشان مت ہوئیے بتایا جائے گا آپ کو پورے افراد خاندان کو لے کے جاؤ اور خدا کے لیے ایک دن ذرا اُس دن ہماری بہنوں پر ہماری اماؤں کو ہماری بیٹیوں کو مت بولو ذرا چائے بناو ہمارے بیٹے کو مت بولو جا کے بندی سزا دو سا لے کے آ اوٹ ڈالو اوٹ ڈالیے میرے بھائی اپنے اتحاد کا اپنے شعور کا ثبوت دیجئے پتنگ کا نشان ہے بٹن دبائیے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریے یہ آپ کی آواز ہے یہ آپ کی پہچان ہے یہ آپ کی سیاسی سونچ ہے اس کو مضبوط رکھئے اس کو کامیاب کریے اور اکبر کی سہت کے لیے دعا کریے اکبر کی سہت کے لیے دعا کریے وآخر و دعوان الحمدللہ